جن آدھ یہ جن آدھ اس واسطے صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں لوگ لاکھوں کہتے رہے ہیں کسی کا مو بند نہیں کیا جا سکتا سیدنا صدیق اکبر سارا مال دیتا نا جدو راہ خدا ویج غزوہ تبوک دے موقع تھے تو منافق کرن لگے اے تے ریاکاریے اے تے ریاکارے اے لوگ انہوں دسنا چاہتا میں اتنا مال راہ خدا ویج دیتا کہ حضرت عقیل انساری جدو اکیلو خجور پیش کی تھی حضور میں غریب آدمی ہیں کہ میں اکیلو خجور اس غزوہ واسطے پیش کر سکنا تو منافق کرن لگے اللہ نے یہ دی لوڑی کوئی نہیں اکیلو خجور انہیں دینی سی اہا ایک قدی بھی تُسی کسی نو خوش نہیں کر سکتے آہ تُسی یہاں تے جناب لمحے پہ جاؤ نا جناب روڈانہ لوڈانہ تے صاف کرو کہ کبھو جناب گزر جاؤ تو پھر بھی تو آگے تے کسے نہیں راضی ہونا آئے مخلعہ راضی نہیں ہوں دے اہنا صدیق اکبر تیو تنقید کر دیتی اقیلاً ساری ہوتی بھی تنقید کر دیتی جنا رسول اللہ نے خلاف زبانہ کھول دیتیاں کہ توانو میں نو ماف کر دے ان کے کبھی جیو فلانا ان کہہ رہے سی فلانا ان کہہ رہے سی فلانا ان کہہ رہے سی میں آگا تُو فرقی کیتا ہے تُو انہ کو متاثر ہو کہ تاریخ تا کم جھٹ گیتا ہے ہو جی فلانا ان کہہ رہے سی ہو جی فلانا ان کہہ رہے سی کہ میں آگا تُو اتنی گل نہ کہ جناب وہ تاریخ آڑا روڈ بند کیتے ہیں تُو اتنی گل تو متاثر ہو گیا کہ جنا ختم رب وقت ڈاکہ ماریا تیرے زینج کوئی گل نہ جائی جنا ملتازہ پھٹے لایا تیرے دل اچھ کوئی نہیں گل لائی یہ بھی کوئی کام سی تو نہیں آتے جنا مسجدہ دی سپیکر اتارے تیرے زینج ایک ہلتہ نہ آئی لیکن ایک ہلت ضرور آگئی کہ بھاٹی چوک بند ہویا پیاد اپنے آپ نو سمجھو اینا گلنو اے ہی تا گلن یہ خیال ہے یہ ملال ہے یہ عجیب زمانے کا حال ہے اے میرے نبی کوئی آ کے تیرے در سے مجھے اٹھانا دے یہی اٹھانا ہے اور کوئی اٹھانا نہیں ہے بندے کے ذہن میں ایک بات آ جائے اور وہ بھی حضور کی ختم نبوت کے بارے میں بات آ جائے کہ یہ آدھی رات تک کیا کر رہے ہیں بھائی تو کیا کر رہے ہیں جو بیٹھ کر دار کیپلیں دیکھ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے اور حضور کی ختم نبوت کے لئے بھاٹی چوک میں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانا جرم پر جائے